اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ سب کی بجیہ اور آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چکن چیزی کٹلس تو چلیں چکن چیزی کٹلس بنانے کے لیے جو انمیڈرینس چاہیے وہ یہ ہیں اس کے لیے ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے یہ پہلے سے تیار تھا جو ہم نے سیاری میں تیار کیا تھا وہ بچہ و قیمہ ہے اس کے علاوہ یہ آلو لیا ہے ہم نے یہ پہو کے قریب آلو ہیں بوائل آلو انہیں گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے یہ چیز ہے تھوڑا سا اور باقی ہے ٹرائے مسائلیں ہاف ٹی سپون چکن پارڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پارڈر اور کٹیوی کالی لال مرچیں ہیں ون ٹی سپون سے تھوڑی کم اور تھوڑا سا حضب زائق نمک ان سب چیزوں کو ہم لا دیں گے یہ کون فلور ہے ون ٹی بل سپون چکن کا قیمہ سے آپ پناہیں تو اس کے لئے آپ ایک پاؤس قیمہ لے کر اسے تھوڑے سا آلو میں فرائی کر لی جائے گا اس میں لسہ ندرک کا پیس ڈال دی جائے گا اور تھوڑی سی کالی مرچیں کٹیوی لال مرچ اور نمک ڈال کے اچھے طرح سے اسے فرائی کر لی جائے گا اور آپ کا قیمہ تیار ہو جائے گا تو چلیں ہم تیار کرتے ہیں آلو میں سارے ڈرائی مسائلے ڈاوتے ہیں کون فلور اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے یک جان کر لیں گے ان کے پھر اس کے کٹلس ہم تیار کریں گے یہ کٹلس بہت زیادہ مزید کے بنتے ہیں آپ کے گھر میں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے اور بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہیں ساری چیزیں یک جان ہو گئی ہیں جی طرح سے اب ہم اس کے کٹلس بنانا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا آلو کا ہمیزہ لے کر ہتھیری پہ پھیلائیں گے تھوڑا سا بیچ میں گڑھا کریں گے اور ہس پہ ضرورت جیسے آپ کو خواہش ہو کم یا زیادہ تھوڑا سا ٹیما ڈالیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا چیز اور اس کو چانہ طرف سے سمیٹ کریں گے یہ کٹلس بنانا ہے میں نے پانچ یہ تھوڑا سا پرائٹ کرمس لیے اور یہ کنڈا اس نے تھوڑا سا نمک و کاری میٹر دال کے سکنے کے لئے اور دھل رہے تیل گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں میں نے بیڈیاں فرائم پر اسے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے دوسرے ہاتھ سے بریٹ کم لگیں گے اگر انڈے والے ہاتھ سے ہم نے لگائے تو سارے ہاتھوں میں چپپ جائیں گے پہنچ سارے پٹلس تیار کریں گے پہنچ سارے پٹلس تیار کریں گے اچھا سا کلر آجائے چلیں گا اب یہ ہمارے چکن چیزی کٹس تیار ہو گئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے چلیں اب اپنی بچیاں کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ